محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لئے جا رہا ہوں یہ آسابی کمزوری کے لئے ہے نسخہ تو آج میں آپ کو حب مقوی آساب دینے کے لئے جا رہا ہوں انشاءاللہ تبارک وطالہ جسے استعمال کرنے کے بعد بہت جلدی آپ کو فائدہ ہوگا اور یہ ان لوگوں کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے نسخہ جسے سردی کا موسم آ چکا ہے اور اس میں جب وہ گرم کپڑے پہنتے ہیں تو بدن سے چیکے سے نکلتے ہیں اور چونٹے سے چلتی ہیں جن سے گرم کپڑے بھی نہیں پہنے جاتے ہیں اور جن کے نصف وغیرہ خوب کھشتی رہتی ہیں ادراد ہوتا ہے تو ان لوگوں کے لئے بہت خاص کر یہ نسخہ ہے تو پہلے نسخہ سکن پر دیکھیں پھر اس کے بنانے کا طریقہ پھر اس کو استعمال کرنے کا طریقہ سالاجیت مصفی یہ آپ کو تین گرام لینا ہے سالب مصری چھے گرام موچرس چھے گرام موسلی سفید یہ بھی چھے ماشا لینا ہے آپ کو اسگند نگوری یہ آپ کو چھے ماشا لینا ہے مغزے تخم تمر ہندی بریان چھے گرام لینا ہے اقاقیہ یہ چھے گرام لینا ہے دیکھئے سالاجیت مصفی صاف شدہ سالاجیت ہے مغزے تخم تمر ہندی املی کے بیچ کو کہتے ہیں اور اقاقیہ گوند کی کر کو کہتے ہیں یہ تمام اشیاء پنساری کے یہاں پر بہ آسانی مل جائیں گی تو آپ کو بنانا کیسا ہے اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تمام اشیاء کو علیدہ علیدہ باری کر کے کوٹ لیں یا اس کو گرائنڈ کر لیں اس کے بعد سبھی عدویہ کو باہا ملا لیں اور پرگت کے دودھ میں جو ہے گوند کر چنے کے برابر گولیاں بنا لیں اور اس کے کھانے کا طریقہ یہ ہوگا سوتے وقت ایک گولی ہمراہ ارکے گاؤ زبا یا نیم گرم دودھ سے استعمال کریں یہ گولیاں اسبی کمزوری کے علاوہ زبردست مقوی دماغ اور دافع نزلہ بھی ہیں پاتھ میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ تخم تمر ہندی عملی کے بیچ کو کہتے ہیں تو انہیں جوہے گرم ریت میں بھونیں گے تو اوپر چھلکا بہ آسانی علیدہ ہو جائے گا اور اس کو موٹا موٹا کوٹ لینے کے بعد گرائنڈ کر لیں مستقی رومی کو نہایت حل کے ہاتھ سے خرل کرنا ہوگا اگر دبا کر خرل کریں گے تو مستقی رگڑ سے گرم ہو کر چپ چپی ہو جائے گی اور خرل میں چپک جائے گی اسے نہایت ہولے ہولے خرل کیجئے گا اور ساتھ مسکے میں سے کوئی باریک کی ہوئی دوا تھوڑی تھوڑی شامل کرتے رہیں تو مستقی بہ آسانی باریک ہو جائے گی روزانہ صبح ہلکی ورجس اور کبھی کبھی مالیس کو بھی اپنا معمول بنا لیں سرسبز اور کھولی جگہ میں سیئر کرنے یہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ دے گی اللہ پاک آپ کو شفاعتہ فرمائے پروردگار اسے آپ استعمال کیجئے گا اور جب اس کو تیار کریں تو کسی پاس والے حکیم سے مشورہ ضرور لے لیں